دنیا کی بہت سی سنسکرتیوں میں محلاؤں کو اپنے سر اور بال ڈھک کر رکھنے کی پرمپرا ہے خاص کر اسے مسلم سمودائے کی محلائیں سب سے زیادہ اپناتی ہیں ایسے میں محلائیں خود کو ڈھکنے کے لیے ایک الگ قسم کا پریدھان استعمال کرتی ہیں جسے برکھا کہا جاتا ہے برکھا اسلامی سمودائے کی محلاؤں کے مکھے پہناوے میں سے ایک ہے ہر طرح کے کپڑے کے اوپر پہنے جانے والے برکھے کی ڈیمانڈ بھارت پاکستان ایران ایراک امریکہ انگلینڈ سمیت پوری دنیا میں بہت ادھک ہے آج کے دور میں فیشن کا اثر برکھوں کے رنگ ڈھنگ پر بھی دیکھا جانے لگا ہے اگر ہم بازاروں میں نظر دوڑائیں تو برکھوں میں ڈزائن کلر اور پیٹرن پر نوٹیسبل بدلاؤں دیکھنے کو ملیں گے جس کے قارن اس کا ویاپار بھی اب ویاپک پیمانے پر کیا جانے لگا ہے اس بزنس کا جہاں ایک الگ کسٹمر بیس ہے وہیں بازار کے استحتیوں اور ان کی خوابت کو دیکھتے ہوئے اس میں منافع کا افسر بھی آکر شک ہے آج کل مسلم مہلاو کو برکھے کے نئے ڈیزائنز کیری کرنے کے موقعیں مل گئے ہیں یہ برکھے جہاں ایک طرف ان کی تہجیب کو سرکشت رکھتے ہیں وہیں دوسری طرف فیشن سے بھی انہیں محروم نہیں رکھتے آدھونک دور میں پردہ پرتھا کا ویرود ہونے کی بات تیزی سے بڑھ رہی ہے لیکن بازار کے آکڑے کچھ الگ گواہی دے رہے ہیں ستھی یہ ہے کہ موجودہ سمیہ میں اکیلے لکھناؤں اور اس کے آس پاس کے زلوں سے ہی اس کا کاروبار سالانہ قریب دو سو کروڑ روپے تک پہنچ گیا ہے پورے دیش میں مسلم آبادی اور برکھے کی مانگ کے حساب سے اس بزنس کے وستار کا اندازہ آپ آسانی سے لگا سکتے ہیں سال در سال لگ بھگ پندرہ فیصدی کی بڑھوتری اس کے کاروبار میں پایا جا رہا ہے اوسطاً پانچ سو روپے سے لے کر پانچ ہزار تک کے برکھے سب سے زیادہ بکتے ہیں حالانکہ ان کی ادھکتم پرائس لاکھ روپے تک بھی جا سکتی ہے جہاں پہلے کیول کالے رنگ کا سادھاراً برکھا بکتا تھا اور استعمال ہوتا تھا وہیں اب اس میں بھی ڈیزائن اور پیٹرن کو لے کر خوب ایکسپیرمنٹس کیے جانے لگے ہیں اس میں کڑھائی کا کام ہوتا ہے اس کے علاوہ اب بڑے بڑے فیشن ڈیزائنر ان کو تیار کرتے ہیں اور بڑے پیمانے پر ان کی بکری بھی ہوتی ہے ڈیزائن اور لک بہتر ہونے کی وجہ سے اب اسے فیشنبل کپڑوں کے طور پر دیکھا جانے لگا ہے اب یہ صرف میڈل کلاس فیملیز تک نہ سمت رہ کر بڑے گھروں میں بھی ان کی ڈیمانڈ بڑھنے لگی ہے خاص کر پچھلے دس سال میں بہت زیادہ ورائیٹی بازار میں اپلبد ہیں اور یہی وجہ ہے کئی دکاندار اس بزنس کو ہاتھ ہو ہاتھ لے رہے ہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس میں بھی ایک طرح سے بوٹیک کلچر آ گیا ہے آئیے جانتے ہیں برکے کے کچھ لیٹسٹ ڈیزائن کے بارے میں جو آج کل ڈیمانڈ میں ہیں پہلا مینا کاری کا کام پہلے کے برکے سادے کالے کپڑے سے تیار ہوتے تھے لیکن اب کالے رنگ کے علاوہ انگلیش کلرز میں بھی دکھ رہے ہیں جنہیں کالیج گوئنگ سٹوڈنٹس کافی پسند کر رہی ہیں ڈیفرنٹ کلرز پر مینا کاری کا کام یا ریشم کی ذریع والا ورک انہیں ٹریشنل لک دیتے ہیں دوسرا بیلویٹ پر ورک برکے شیفون اور جارجٹ کے علاوہ کوٹن اور سلکے کپڑے میں بھی بن رہے ہیں اس کے علاوہ بیلویٹ اور جارجٹ مکس فیبرک میں بھی برکے ڈیمانڈ میں ہیں تیسرا فراؤک اور گاؤن سٹائل شیفون اور سلکی خوبصورت لانگ فراؤک یا ایوننگ گاؤن کو برکے کا شیٹ دیا گیا ہے چوتھا ایرانی پاکستانی فیشن انڈینوں برکے پر ایرانی اور پاکستانی فیشن کا ٹچ دیکھا جا رہا ہے لانگ سلیپس کے ساتھ گھیردار پیٹرن خوب جم رہا ہے ہارم سٹائل لک والے برکے بھی آن ڈیمانڈ ہے ایران اور پاکستان میں پشمینہ کی کڑھائی کافی پسند کی جاتی ہے اس لئے انڈین برکوں کی بارڈر میں اس کی کڑھائی کی گئی ہے برکے کے اتنے ورائیٹی اور نئے نئے کلیکشن بازاروں میں دکھنے کی وجہ سے اب ان کی مانگ نہ کیول پرمپرہ کو نبانے کے لیے بلکہ فیشن کو میٹ کرنے کے مقصد سے بھی بڑھ گئی ہے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ابھی بھی ان کے سمیت ویاپاری ہیں اور آپ اس پروڈکٹ کا بزنس کر اپ بھوکتاؤں اور خود کے لیے انہے کو افسر پیدا کر سکتے ہیں برکے کا کاروبار کرنا ہر لیہاز سے پروفیٹیبل ہوگا کپڑوں کی مارکٹ میں اس کا ایک ایکسکلوسیب شاپ کھولنا بھی بڑھیا خیال ہے یہ ویاپار آپ مہلاؤں کے انہے پارم پر ایک پوشاگ جیسے کورتی سنوار سوٹ سرارہ وغیرہ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں جہاں مسلم مہلائیں کپڑوں کی خریدی کے لیے اکثر آتی ہیں ویسے برکے کا ڈیڈیکیٹڈ شاپ اور شو روم آج کل کافی بڑے پیمانے پر شہروں میں کھلنے لگے ہیں اگر آپ اس بزنس کو ایک برینڈ کا روپ دینا چاہتے ہیں تو اپنی نویش کی رقم بڑھا کر آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اور اسی پروپورشن میں آپ کی کمائی ہوگی اب جانتے ہیں کہ برکے کی اتنی لیٹسٹ کلیکشن اور رینج آپ کہاں سے خرید سکتے ہیں جسے بیچ کر آپ کا منافع کامپرمائز نہیں ہوگا دیش کی سلک سٹی کے نام سے مشہور گجرات کا شہر سورت ہر طرح کے کپڑوں کے مینوفیکچرنگ کے لیے دیش دنیا میں پاپیلر ہے یہاں کی سب سے بڑی ٹیکسٹائل کمپنی اج میرا فیشن میں برکے کا لا جواب کلیکشن آپ پاس سکیں گے وہ بھی سیدھا فیکٹری پرائس پر یہاں ویسے تو لگ بگ سبھی شرینیوں میں گارمنٹ تیار کیے جاتے ہیں اور بھارت سمیت تیس الگ الگ دیشوں میں سیوائے موہیا بھی کی جاتی ہے لیکن اگر آپ کیول برکے کا بزنس کرنے کا من بنا رہے ہیں تو اس سے بہتر مقام آپ کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا لیڈیز ویر کی انے آئیٹم کے ساتھ بھی آپ برکے کا بزنس کر سکتے ہیں جس کے لیے ہر ضروری مدد یہاں پروائیڈ کی جاتی ہے تو پھر انتظار کیسا آج ہی جڑے لاکھوں وستر وکریتاؤں کی پہلی پسند اجمیرا فیشن سے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو اند تک دیکھنے کے لیے دھنے واد